پریشنہ ولی تیرہ دسانگلویک کا پریشنہ پانچ میں کہتا ہے ایک گھناکار بلوک کے ایک پھلک کو اندر کی اور سے کٹ کر ایک اردگولاکار گڑھا اس پرکار بنایا ہے کی اردگولے کا بیاس گھن کے ایک کنارے کے برابر ہے سیس بچے تھوز کا پریشتے چھت پل گیت کیجئے تو یہاں پر ایک گھناکار بلوک بنا لینا ہے اور اس میں اندر کی اور کٹ کر ایک اردگولاکار گڑھا اس پرکار بنانا ہے کہ اردگولے کا بیاس گھن کے ایک کنارے کے برابر ہے تو تھوز gھوششی سوچھا ہے اس کا پریشتے زہدہ پر یاد کیجئے تو ہیچتر کی صحیحتہ سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ چطر میں دیکھ سکتے ہیں ایک گھناکار اکرتی بنا لیا گھناکار بلوگ بنا لیا اور اس میں یہاں پر کٹ کر کے ایک اردگولاکار گڑہ بنا لیا اور اردگولے کا بیاس اور اس گھناکار بلوگ کے کنارے کے برابر ہے تو یہاں پر جو اس کی L لمبا ہے تو اس کا بیاس بھی L لمبا ہوگا تو اس کا بیاس ہے L تو اس کی ترجہ ہو جائے گی L وٹی دو اب یہاں پر اس کا فارمولا دیکھتے ہیں چھوز پرسٹے چھتر فل کا تو یہاں پر فارمولا ہوتا ہے کہ چھوز کا پرسٹے چھتر فل اور آب گھناکار بلوک کا سمپون پرسٹے چھتر فل چھتر فل جو ہوگا برت کا چھتر فل ہوگا تو یہاں پر ان سب تینوں کے فارمولے یہاں پر لیکھ دیتے ہیں تو یہاں پر گھنہ کار بلوک کا سمپور پر شیط پر ہوتا ہے چھے اے اسکوائر اور یہ پلس کا چن لگاتے ہیں اردھ گولے کا پر شیط پر ہوتا ہے ٹو پائی آر اسکوائر اور یہ مائنس کا چن لگا کر اردھ گولے کے آدھار کا چھت پر ہوتا ہے یعنی برت کا چھت پر پائی آر اسکوائر اب یہاں پر آگے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے تو ٹو پائی آر اسکوائر میں سے اکیلا پائی آر اسکوائر گھٹا دیں گے تو یہاں پر پائی آر اسکوائر ہی بچے گا تو یہاں پر چھے اے اسکوائر کو ویسا ہی لکھا رہے ہیں پلس کچن اب یہاں پر پلس کے ٹو پائی آر اسکوائر میں سے مائنس کا پائی آر اسکوائر گھٹا دیں گے تو یہاں بچے گا پائی آر اسکوائر اب یہاں پر چتر میں دیکھتے ہیں مان تو یہاں پر اے ہے جو گھناکار بلوک کی کسی بھی ایک بھجا ہے یہاں پر L تو ہو جائے گا 6 ایک ہی جگہ لکھ دیتے ہیں L تو L کا ورگ پلس پائی کو ہم بیسا ہی لکھا رہنے لیتے ہیں اب R سکوائر یعنی R کمان ہے L بٹے دو تو یہاں پر L بٹے دو کا برگ کر دیتے ہیں اب یہاں پر 6 ہو جائے گا یہ L سکوائر ہو جائے گا تو 6 L سکوائر اب یہ پلس کچن لگاتے ہیں پائی کو بیسا ہی لکھا رہنے لیتے ہیں یہاں پر ہو جائے گا L سکوائر اور بٹے دو کا ور ہو جائے گا 4 اب یہاں پر لیتے ہیں L سی ایم تو یہاں پر L سی ایم آ جائے گا 4 تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر ایک کبھا چار ملتے ہیں تو چار آئے گا اور چار کو گنات اوپر کریں گے تو آ جائے گا 6 چوکے چوبیس اور L سکوائر بیسا ہی رہے گا پلس یہاں پر چار سے چار کینسل ہو جائے گا تو یہاں بجے گا پائی ایل سکوائر اب یہاں پر اوپر لے لیتے ہیں ایل سکوائر کو کومن تو یہاں اوپر ایل سکوائر کو کومن لے لیتے ہیں تو یہاں پر ایل سکوائر یہ ایل سکوائر ہی کومن لے لیا تو یہاں بجے گا چوبیس پلس پائی بریکٹ کے اندر چوبیس پلس پائی اور یہ بٹے میں ہے چار تو یہ ہمیں گیت کرنا تھا لسکوائر انٹو چوبیس پلس پائی اور بٹے میں چار سنٹی میٹر یہاں پر ایک آئی دہی نہیں گئی ہے ایک سنٹی میٹر نہیں دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اس کے ایک آئی ہوتی ہے ورگ تو یہاں پر ورگ لکھ دیتے ہیں اور کوئی ایک آئی نہیں دی گئی ہے تو ایک آئی کو ہی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا آنسر ہے لسکوائر بٹے چار انٹو چوبیس پلس پائی تو یہ ہمارا آنسر ہے آپ کو ان چوتھا اور پانچ میں پرشن میں اسی پرکار کا فارمول لگے گا تین تیرہ دسمل ایک کے پرشن چوتھے اور پرشن پانچ میں تو آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے